بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو دیسی ریسی پیز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کرسپی پٹاٹو بائٹس کی ریسی پی تو چلیے ہم ریسی پی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پانچ سے چھے در میں نے آلو لی ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور میں نے چھل کر ریموف کر دیا ہے اور میشر کی مدر سے میں اس کو میش کر لوں گے اچھی طرح سے میش کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ رہ جائیں آپ کچھ جرائے مسالے یوز کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں میں اور ایک ٹیبل سپون ریچلی فلیک میں نے ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرا پوڑر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور بلیک پیپر میں نے ایک ٹیبل سپون یوز کیا ہے کورن فلور دو ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں بیسن ایٹ کیا ہے جو میں ریکارڈ نہیں کر سکی اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے میں مکس کرلوں گی تاکہ سارے ڈرائے مسالے آلو کے اندر اچھی طرح سے لگ جائیں ویٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہاتھ پہ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا ککنگ آئل تاکہ چپکے نہیں اور پھر میں اس کو گول بیڑا بناوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو سیخ کباب کا شیف دے لوں گی آپ اس کو چاہیں تو کوئی سا بھی شیف دے سکتی ہیں تو ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو اس طرح کا شیف دے لیا ہے اور میں نے سارے کرسپی پٹاٹو بائٹس اس طرح سے تیار کر لیا ہے آئل میں نے پہلے گرم پر رکھ دیا تھا اب میں نے اس کے اندر کرسپی پٹاٹو بائٹس رکھ دیئے ہیں اور دو میٹ کے بعد میں نے اس کو پلٹا ہے تو انتہائی خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی یہ ہمارے بنیں گے دیکھنے سے بھی لگ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مزدار اور کرسپی ہیں اسی طرح سے میں سارے کرسپی بائٹس تیار کر لوں گی اگر ریسپی اچھے لگ رہی ہے تو ریسپی کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے دہی کی گرین چٹنی کے ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ اس کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتی ہیں لیکن میں چلی گالک تو اس کے ساتھ اس کو کھاؤں گی تو میں اسی کے ساتھ اس کو سرف کر رہی ہوں دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ